اسلام علیکم پیارے دوستو جی میں تارک عباس عباس ریبٹ فارم سے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے فیمل جو فیمل ریبٹ ہے اس کے نیسٹنگ کے حوالے سے وہ کس طریقے سے نیسٹنگ کرتی ہے یا آپ نے کب ان کے لیے اور کونسی چیز رکھنی چاہیے کہ وہ اس کی نیسٹنگ کرسکے یہ ویڈیو اس حوالے سے بنائی گئی ہے بنائیں گے انشاءاللہ اچھا جی سب سے پہلے تو آپ جب آپ فیمل ریبٹ کو میل سے کروس کرواتے ہو تو سب سے پہلے تو آپ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ آپ نے پاس لکھا کریں کہ آپ نے کون سے ڈیٹ کو جو ہے فیمل ریبٹ کو میل سے کروس کروایا ہے جب پچیس دن اس کے پورے ہوتے ہیں ویسے تو ہم اپنے سیٹ اپ پہ اپنے رابرز کا جو بریڈنگ باکس ہوتا ہے جو نیس باکس ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں اٹھاتے وہ ہم رکھتے ہیں گرمی سردی میں ان کے جو کیج ہیں وہاں پہ ہی ان کے پاس وہ پڑا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رکھنا پسند نہیں کرتے اور صرف بریڈنگ کا جو ٹائم قریب ہوتا ہے بچے دینے کا تب وہ بریڈنگ باکس رکھتے ہیں اگر کہ آپ لوگ نہیں اٹھاتے اور ان کے پاس ہی گرمی سردی میں بچے ہو یا نہ ہو بریڈنگ باکس رکھنا وہ ضروری بھی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ نہیں رکھتے ہیں اچھا جی جب آپ اس کو کروز کرواتے ہو اور آپ کی جو فیمل رابیٹ ہے وہ کنفرم پریگنٹ ہو آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کنفرم پریگنٹ ہے پچیس دن جب اس کے پریگننسی کے پورے ہوتے ہیں تو آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہے جو اس کیلئے بریڈنگ باکس ہے وہ رکھتے ہیں اگر رکھا ہے تو ٹھیک ہے یہ پلالی ہمیں سے بولتے ہیں کچھ لوگ پلالا بولتے ہیں یا شاید پلالی بولتے ہیں یہ بلکل ڈرائی ہوتی ہے اور یہ بہت نرم اور سوف بھی ہوتی ہے اس میں شاید ایک آدھا پیس ایسے ہوتا ہے جو کافی سخت ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جتنی بھی ہیں وہ سارے نرم ہوتے ہو اس میں ٹھیک ہے جی تو جب اس کے ٹوئیٹی فائیو ڈیس پورے ہوتے ہیں تو آپ دوستوں نے ان کے لئے رکھنا ہے میں ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ میں صحیح طریقے سے جو ہے آپ لوگوں پر یہ دکھا سکھوں اس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونس یہ دیکھیں اس طرح آپ اس بریڈنگ باکس کے اوپر جو ہے اس کو رکھیں گے اس طریقے سے آپ کا کے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ٹھیک ہے جی فیمیل خود نیسٹنگ کرے گی اگر کہ فیمیل اس کی خود نیسٹنگ کرتی ہے تو وہ بہت اچھا ہے اگر آپ اس طریقے سے اس کو رکھ دیں گے تو یہ فیمیل جو ریبٹ ہے یہاں سے نکالے گی کبھی ادھر رکھے گی کبھی ادھر رکھے گی آپ لوگوں نے ان کے لئے نیسٹنگ نہیں کرنی اس نے نیسٹنگ کرنی ہوتی ہے خود کے لئے لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پلالہ جسے بولتے ہیں آپ لوگ گوٹو یا پنجابی میں کوشش کریں کہ اس میں جو سخت والے اس طرح کے جو ہوتے ہیں کچھ پیسز یا کچھ ٹانڈیا جو ہوتی ہیں وہ کافی سخت ہوتی ہیں وہ اپنے کوشش کرنے ہیں کہ اس کی چانٹی کرنی ہے اور وہ یہاں سے نکال دینے ہیں کیونکہ جب وہ بریز دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ بلکل ایک گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو سم ٹائم وہ ان کے جسم کے کسی حصے میں جو ہے وہ پھز جاتے ہیں تو اس لئے آپ دوستوں نے کوشش کرنی ہے ایک تو یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے اس میں کپڑے کے کوئی پیس نہ ہو داگے کوئی پیس نہ ہو کیونکہ جب وہ بنیز دیتے ہیں تو پانچ چہ سات آٹھ دن تک وہ پورے بریڈنگ باکس کے اندر گھومتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گول سہول بھی بنا لیتے ہیں تو وہ چیزیں سم ٹائم ان کے گلے میں جو ہے وہ پھز جاتی ہے تو اس چیز کا بھی جو ہے آپ دوستوں نے خیال رکھنا ہے کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہفتہ پہلے نیسٹنگ کرتی ہیں کچھ ایک گھنٹہ پہلے کرتی ہیں کچھ ایک دن پہلے کرتی ہیں کچھ چار یا پانچ دن پہلے نیسٹنگ کرتی ہیں depend to nature کہ اس فیمیل کا نیچر کیسا ہے تو اس طریقے سے اگر وہ فرس بریڈ آپ کے پاس کرتی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی تو اس حساب سے آپ ان کے لیے جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ان کو نیسٹنگ کر کے پھر جو اپنا بال نوچتی ہے اور وہاں پہ ڈالتی ہیں تو وہ اور بھی زیادہ سفٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک پرکٹیکل کرکی میں میں آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ کہاں پہ ان کے لیے رکھنا ہے اس کا طریقہ کار کیسا ہے تو امید کرتا ہوں انشاءالا جن دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی مجھے کہ آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں تو یہ ان کے ساتھ ساتھ جو باقی میرے دیکھنے والے دوستیں ان کے لیے بھی ہیں ان کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی دوست چاہتا ہے کہ میں کسی اور ٹوپک کے اوپر بات کروں یا کسی ایس چیز کے اوپر ویڈیو بناؤں جو کہ میں نے نہیں بنائی ہو تو آپ ضرور مجھے جو ہے میرا ورس اپ نمبر سکرین پہ ہمیشہ ہی نظر آتا ہے تو آپ اس پر مجھے بتا سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ